السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں مزاج علی بخیر ہوں گے ہم سے بہت سارے لوگ کچھ ایسا وظیفہ پوچھ رہے تھے جو صرف پڑھنے والا ہو چونکہ ہمارے چینل میں زیادہ تر تعویزات نقوش موجود ہیں تو پوچھ رہے تھے کہ کچھ ایسا بتائیں کہ جو ایک لفظ کا وظیفہ ہو اور کام بھی مکمل ہو تو آج ہم آپ کے لئے محبت کا ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے جو صرف اصا کے ذریعے سے کامیاب ہو جاتا ہے یہ اصا لفظ اصا ہے اس کے ذریعے سے آج ہم ایک وظیفہ بتانے والے ہیں یہ کچھ کچھ بلیک میجک جیسا ہے لیکن یہ بلیک میجک نہیں ہے یہ کرنے کا طریقہ اس کا ایسے ہی ہے اصا کا وظیفہ آپ کو بتانا ہے چاہتا ہوں اس ویڈیو میں اس لئے ویڈیو آخر تک دیکھئے گا اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اگر آپ کسی کو چاہتے ہیں کسی کو پسند کرتے ہیں اور آپ نے ہزاروں تعویزات کر لیے اور اس بندہ خدا پہ کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا پتھر دل انسان پہ کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا ہے اور آپ پریشان ہو چکے ہیں تو اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے کہ جس کو اگر آپ نے کر دیا تو یقین جانئے کہ جس کے لئے کریں گے آپ کی محبت میں پوری طریقے سے دیوانا ہو جائے گا ویڈیو آخر تک دیکھئے گا اس عمل کی اجازت کے لئے ویڈیو کا پورا دیکھنا ضروری ہے اگر آپ ویڈیو پورا دیکھتے ہیں تو یقین جانئے کسی اور عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ آپ کا محبوب پوری طریقے سے آپ کا ہو جائے گا آپ کو اس میں کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو تین چیزیں کرنی ہے سب سے پہلا یہ کہ آپ کو ایک پتلا بنانا ہے پتلا آپ مٹی کا بنا لیں مٹی کا پتلا بنا لیں مٹی سانے مٹی سان کر کے ایک پتلا بنا لیں جیسے بن سکتا ہو آپ سے کوشش کریں کہ اس طریقے سے ایک پتلا بنائیں جس کا ایک دھڑ ہو ہاتھ ہو دو ہاتھ ہو اس طریقے سے ہاتھ نکال دیں آپ ایسے ہی لگانا ضروری نہیں ہے بس اپنے حساب سے آپ ایک پتلے کی شکل دے دیں یا آپ اپنے محبوب کی پتلے کی شکل سوچ کر کے بنائیں جیسے آپ کا محبوب اسی طریقے کا پتلا بنائیں ویسے تو شکل اس میں اُبھر کے نہیں آئے گی لیکن یہ تصور کرتے ہوئے بنائیں کہ یہ آپ اپنے محبوب کا پتلا بنا رہے ہیں اس طریقے سے ہاتھ گردن موں ناک وغیرہ جتنا ہو سکے آپ بنا لیں ایک پتلا بنا لیں گیلی مٹی کا اس طریقے سے گیلی مٹی کا پتلا بنا کے آپ رکھ لیں اس کے بعد میں آپ کو دو سونیاں لے لینی ہے سونیاں چھوٹی ہوں بڑی ہوں نکیلی ہونی چاہیے وہ چاہے سلائی کرنے والی اس طریقے کی ہو یا مشین سے سلائی کرنے والی سوئی ہو دو کوئی سوئی لے لینا ہے آپ کو دو سونیاں حاصل کر لینی ہے اور اس کے بعد میں یہ وظیفہ پڑنا ہے یہ وظیفہ کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں اس کے لئے کوئی خاص ٹائم نہیں ہے جب آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں اس کے لئے خاص موقع نہیں دیکھنا ہے کی دن ہے کی رات ہے جب آپ کو وقت ملے آپ پتلا بنالے پہلے اس کے بعد میں دو سونیاں لے لیں اور اس کے بعد وظیفہ پڑنا ہے بیٹھ کر کے پتلا سامنے رکھنا ہے اور وظیفہ پڑنا ہے اس ساری چیزیں میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا اس میں تعارض اور نجاست کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ چاہے پاک صاحب رہے یا نہ پاک رہے دونوں صورتوں میں کر سکتے ہیں اسے مرد بھی کر سکتا عورت بھی کر سکتی ہے کوئی کسی کے لئے بھی کر سکتا اور یہ ہنڈے ٹین پرسن کام کرتا ہے کرنا کیا ہے آپ کو پتلا بنانا ہے دو سونیاں لینی ہے اس کے بعد آپ کو دونوں سونیوں کو اپنی ہتیلی پر رکھنا ہے مرد اپنی دائیں ہتیلی پر رکھے گا عورت اپنی بائیں ہتیلی پر رکھے گی یعنی لڑکا دائیں ہتیلی پر لڑکی بائیں ہتیلی پر سونیاں رکھیں گے دونوں سونیوں کو اپنے دائیں ہتیلی پر رکھنا ہے اس کے بعد ستر مرتبہ پڑھنا ہے اسا زید مسئلہ اگر آپ کے محبوب کا نام زید ہے تو آپ کو پڑھنا ہے اسا زید اور اگر اس کی ماں کا نام پتا ہے تو بنتے لگا کر کے اگر لڑکا ہے تو بنتے لگا کر کے لڑکی ہے تو بنتے لگا کر کے اس کی ماں کا نام لے کے کہیں گے جیسے زید کی ماں کا نام روبی ہے تو آپ کہیں گے اسا زید بن روبی اسا زید بن روبی اور اگر لڑکی ہے تو کہیں گے اصا زے اصا مثلا لڑکی کا نام یاسمین ہے تو کہیں گے اصا یاسمین بنتے روبی ٹھیک ہے اصا یاسمین بنتے روبی لڑکے کے نام کے بعد بن بولیں گے لڑکی کے نام کے بعد بنتے بولیں گے اور اس کے بعد میں اس کی ماں کا نام لیں گے پہلے جس کے لئے کرنا ہے اس کا نام اس کے بعد میں اگر وہ لڑکا ہے تو بن بول کر کے اس کی ماں کا نام لیں گے لڑکی ہے تو بنتے بول کر کے اس کی ماں کا نام لیں گے اور اگر آپ ماں کا نام نہیں جانتے تو کوئی بات نہیں ہے آپ کو صرف اسی کا نام لینا آسا زید یا آسا یاسمین ستر مرتبہ پڑھنا ہے ستر مرتبہ یا اسی پڑھنا ہے پڑھ کر کے سوئی پہ پھوک مارنا ہے تین بار تین بار پھوک مار کر کے اس کے بعد میں دونوں سونیوں کو اس پتلے میں چبو دینا ہے یاد رہے ستر بار پڑھنا ہے اور محبوب کے نام کے ساتھ پہلے آسا پڑھنا ہے پھر محبوب کا نام اگر لڑکا ہے تو بن لگا ہے لڑکی تو بنتے لگا کے اس کی ماں کا نام لینا ہے ماں کا نام نہیں پتا ہے تو صرف محبوب کا نام لینا ہے پہلے آسا کہنا پھر محبوب کا نام لینا ہے ستر مرتبہ ایسے پڑھ گے پھوک مارنا ہے پھوک مار کے دونوں سونیاں ایسے ہی چبو دینا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ایسے دو سونیاں چبو دینا ہے سونیاں چھوٹی ہوں بڑی کوئی مسئلہ نہیں دو سنیاں چھپونے کے بعد میں کم از کم اس کو ایک فٹ گڑھا کھو دنا ہے نیچے ایک فٹ گڑھا کھو دیں ایسی جگہ جائیں جہاں پہ کوئی اور موجود نہ ہو پڑھنے کے بعد میں سنیاں چھپونے کے بعد میں ایسی جگہ جائیں جہاں پہ کوئی اور موجود نہ ہو کوئی آتا جاتا نہ ہو ویران جگہ پہ اس کو کم از کم ایک فٹ گڑھا کھو دیں اس سے زیادہ ہی ہو اس سے کم نہ ہو ایک فٹ گڑھا کھو دنے کے بعد میں اس پتلے کو جو آپ نے بنایا ہے اس پتلے کو اس گڑھے میں آپ کو رکھ دینا ہے مٹی سے دبا دینا ہے اور واپس چلے آنا ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ محبت کا جو پتلہ آپ دفن کریں گے یہ چوبیس گھنٹے میں کیا اثر دکھاتا ہے آپ خود حیران ہو جائیں گے یقین نہیں آئے گا کہ اس طریقے سے بھی عملیات ہوتے ہیں آپ کا محبوب دم ہی لاتا ہوا پیچھے پیچھے آئے گا ایک گھنٹے کے اندر اس کا اثر شروع ہو جاتا ہے لیکن چوبیس گھنٹے کے اندر اس کا پورا ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ بہت زبردست وظیفہ ہے بہت زبردست عمل ہے ایک مرتبہ اسے ضرور آزمائیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں